میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو ان کیامت قدم دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم تو تو ایک دور لگا لے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا آمیر تو انہیں دور کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کم پیشے مرمڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے چلے معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی تو میں تمہیں جنت دے دوں گا اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لیا ہمنا اللہ کہے گا جا کسے کو لیا میں تمہیں جنت دے دے نا وہ یا اللہ ہکتہ میں لب جاڑی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائیک بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کنابہ بنا کی پتہ اسے ہک تو تھوڑ جاوی کیا پتہ ساڑی ہک تھوڑ جاوی عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدم اس کی ہائے سنے گا وہ کیوں ہے کہ ہک نیکی تو مار کھا گیا کہے گا موجہ کا تیرا کام بڑ گیا وہ کیسے وہ کیے گا میرے گول ہائی ہک کو تو لے جا میرے کڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تم ہی اگے نہ ہوئے تم ہی اگے کیا تو اللہ وہ چھلانگیں مارتا ہوا ہے کہا یا اللہ میرا کم بڑ گیا اور کیسے بڑ گیا کہا ہوں کہتا ہے میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بلائے جائے گا ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہا جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یا اللہ میرے کسی کام ہے میرے لئے تو طرف میں ہک نیکی نلکیڑی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت میں آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو